اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے بارے میں ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کارپورل کانسٹیبل بی پی ایس سیون کارپورل ڈرائیور بی پی ایس سیون ای ایس ای اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈیوٹی ان کی کیا ہوتی ہے اور ان کی سیلریز جو ہے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ کتنی دی جا رہی ہے پرموشن کتنے ٹائم باز ملتی ہے اور کون سے رنگ کے افسر کی سفارش ان ویکنسیوز میں اگر آپ برتی ہونا چاہتے ہیں یہ وہ کوسٹن ہے جو کہ ہر دوسرا کانڈیڈیٹس مجھ سے کرتا ہے جو بھی نیا آتا ہے کہ سر ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے بتائیں ڈیر کانڈیڈیٹس ستارلی ڈسکاس کریں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے فاسٹ میں میرے یوٹیوب چینل پاکستان جہاں آپ سیوریڈیٹس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی اپ ڈیٹس باوقت ملتی رہے سب سے پہلے جی ڈیر فرنڈ یاد رکھیں کارپورل کیا ہے اور کارپورل ڈریور اور اے ایس آئی کی سیٹس کیا ہیں کارپورل جی ایک کانسٹیبل ہے جو سپائی کی ڈیوٹی ہوتی ہے پہلے ان کی ڈیوٹی کے والے سے آپ کو ڈسکاس کر سکتے ہیں ڈیوٹی ان کے پروٹیکشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں جو تمام چیزیں آ جاتی ہیں پروٹیکشن جس طرح ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹیز ہوتی ہے ادر محکموں میں اسی طرح سیم ڈیوٹی ہے کارپورل ڈریور ڈریور کا مطلب ہے کہ گاڑیوں کا جو مطلب کے ایمٹی ڈریور اس میں آ جاتے ہیں یہ کارپورل ڈریور ہوتے ہیں ہوتے یونی فارم میں ہیں لیکن یہ گاڑی میں ہوتے ہیں اپنی جو ہے یہ ڈریور ہی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے آ جاتا ہے ای ایس آئی اسسٹنٹ سب اسپیکٹر اس کی کیا ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے ڈیوٹی کیا ہوتی ہے ڈیوٹی ڈیر کینڈرٹس جتنی بھی اس ایف کی تمام رینک کی چھین گھنٹی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن جو ای ایس آئی ہے یہ جہاں بھی جو ڈیوٹی اپنی سار انجام دیتا ہے وہاں پہ ایسے پوسٹ کمانڈر ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہے یہ رینکولڈڈ جاب ہے اور اچھی ویکنسیز ہے اگر ہم ڈیر فرنڈ بات کریں ان کی سیلریز کے حوالے سے تو سیلریز جو کارپورل اور کارپورل ڈریور ہیں ان کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ 33 پلس انڈ سمتنگ ہے 33 سے اب آب نہیں ہے 33 سمتنگ ہی ان کی سیلری ہے مطلب کہ تین چار سو ہم پر ہو سکتے ہیں جو ہی ایس آئی ہے یہ ایس آئی کی جو اس طرح سٹارٹنگ سیلری آپ کو دی جائے گی وہ 37 پلس 38 جو ہے ان کی سیلری ہوگی 37 38 اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہی آپ لوگوں کی سیلری دی جائے گی اگر ڈیر کرنڈیٹس ہم بات کریں ان کی پرموشن کے حوالے سے کہ پرموشن ان کی کتنے عرصے بعد ہوتی ہے دیئر فرنڈ اگر آپ کانسٹیبل برتی ہوتے ہیں کارپورر برتی ہوتے ہیں تقریباً آپ سات سال تک آپ لوگ کارپورر رہتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو نیکسٹ رینک دیا جاتا ہے جس میں ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے اور اس میکمے میں رینک سارجنٹ کہا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو رینک دے ریا جاتا ہے اور ڈیر فرنڈ اس میں کارپوررڈ کارپورر ڈرائور کا سیم سین ہے اور اگر ہم بات کریں اس میں ایس آئی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کی تو ایس آئی چھے سے سات سال بعد جا کر ساب انسپیکٹر کی سیڈ پہ پرموٹ ہو جاتا ہے ساب انسپیکٹر کا رنک دے دیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی لیکن پھر بھی کانڈیٹس کو سوال کرتے ہیں کہ سر بتائیں ڈیوٹی کے ہے ڈیئر فرنڈ یاد رکھیں ایس آئی فی رپورٹ سکورٹی فورس جو ادار ہے ان کی مین ہے پروٹیکشن کی ڈیوٹی پاکستان کی تمام ہوائی اڈوز کی پروٹیکشن کرنا ان کے انڈر آ جاتی ہے مین جو کام ہے پروٹیکشن کا کام ہے یہ چیز آپ نے مائنڈ میں کلیر کر لیں اب جی سوال ایکنڈیٹس کی جانب سے کیا جاتا ہے یہ اکثر کے سفارش کون سے رنگ کی ہونے چاہیے ڈیر کنڈیٹس اگر آپ لوگوں نے اپنی میند کیا تو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی سفارش ہے اپنی سٹرگل کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کمیاب کرے گا ڈیر فرنڈ سفارش کے حوالے سے جو کانڈیٹس کہتے ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں اپنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ فیزیکل پاس کرتے ہیں وہ اپنے سر پر فیزیکل پاس کرنے کے بعد آپ ریٹن ٹیسٹ میں جاتے ہیں ریٹن ٹیسٹ پاس کر کے جب آپ انٹرویو میں کلفائی کر جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی کہتا ہے کہ سفارش ضروری ہے تو اگر آرمی کے کرنر رینک کے برابر آپ لوگوں کے پاس کوئی ہے تو وہ آپ کو سیلیٹ کبرا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اگر آپ کسی کی سفارش پر بڑتی ہوتے ہیں تو ساری زندگی آپ کی نوکری وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ کو میں پوائنٹ اویو اگر تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کسی کا حق مارنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس لئے آپ نے مینت کریں مینت کے بلپوتے پر آتے ہیں تو آپ اندر سے ایک پراؤڈ فیل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو مزید کمجابیاں دے گا دعائیں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ اچھی طریقے سے محنت کریں کمجابی حاصل کر سکے کوسٹن ایک کومیٹ بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ